حضور نے اپنے ماننو مخاطب کیتا ہے کیونکہ شریگرو غرن صاحب جی دی بانی دا بہت حصہ ساتھ گرو اپدیش دوجہ نو دے رہنے پر نال اپنے ماننو سمبودن کر دے کیونکہ سیانے پرک کسے نو سمجھان دے لئی اپنے اتے گل ٹکا آکے لوکا نو سمجھان دے نے جنو آپاں گریمر ویچ شبد ورد ساکھ دے اتم پرک کے اپنے آپنو سمبودن کرنا دیکھو ایتھ ان ساتھ گرو نے کیا مان میرے لب جی ارث بڑے شوکے نے ہے میرے منا تے بچنوں کہہ رہنے جننا نو گرو گرن صاحب جی بچن کہہ رہنے کہ جپیو جن ارجن دیو گرو فر سنکٹ جون گرب نائیو پاٹ شاہب کہہ رہیا جننا بارے گرو گرن صاحب جی دی بانیچ انیکہ بچن مل دیا گر ارجن کار گر رام داس پگت اترائیو کہ گرو رام داس مہراج جی دے کار اندر گرو ارجن دیو جی پرمات ماندہ پگت بانکی آئے جننا نو شری گرو گرن صاحب دی بانیچ سبت کر دیا پاٹ شاہب جی کہن دیا تے جنمت گرمت برہم پشانیوں پھر اس بنتی نو تیان نو سنیوں جننا نو پگت کیا جا رہے ہیں جنمتوں جننا نو برہم گیانی کیا جا رہے ہیں جنمتوں جننا بارے کیا جا رہے ہیں کہ جیڑا تان گرو ارجن دیو جنو جپے گا سچی مچیو گرب جون تو مکد ہو جائے گا گرو پرمیشر دے ارتھا جی پر او گرو ارجن دیو سانو سمات دین لئی اپنے تے ٹکا کے شبد کہہ رہے ہیں مان میرے خے میرے منہ گہو ہر نام کا اولہ ادھا ارتھو گیا خے میرے منہ گہو دا لبزی ارتھ بڑا سوکھائی جی پکڑنا کیونکہ گربانی وچ گہے گہو یہ سارے شبدوں دینے تے میں کیوری بنتی کرنا ہوں نا کہ ساتھ گرہ نے سچ اے وے کہ سانو سمات دین لئی اپنے لئے آت دے نمرتہ پر یہ شبد برتے من میرے گہو ہر نام کا اولہ ایک تا اولہ دا لبزی ارتھ ہوں دا پڑھ دا یاد رکھو پا میں ایک سہارا ارتھ ہے پر اسی جدو پنجاب وچ آم گالکار نیا پنجابی وچ کہنے بھی اے دے اولے ہو جا اے شبد برتنے اکیوری اسی کہنے ہیں کہ اس چیز دا اولہ کر لو اولہ دا ارتھ لکانا بھی گھندا ہے کیونکہ اٹھے ٹیکا کار لکھ رہے ہیں صرف آسرا اولہ دا مطلب پردے پچھے رکھنا کچھ دسے نا پر اے دے نال دوجہ ارتھ جیڑا ہے او دا اولے دا ارتھ اے بھی ہے کہیوری کوئی تیج خواہ اندی ہے کیونکہ جدا شبد پڑھیا گیا میں او دے ارتھ او نہیں لے رہے آپاں جو تے لکھے آئے ساں جدو تیج خواہ اندی ہے تیج آپاں کہنے ہیں کسے چیز دے اولے ہو جو کاند دے اولے ہو جو پردے دے اولے ہو جو یہ دا مطلب جیڑی چیز ساڑے والا آ رہی ہے اسی او سو بچن واسطے پردے دے پچھے دیوار دے پچھے اولے ہو جائیے کیونکہ جو او آ رہی چیز ساڑی شریر دے اتے اٹیک نہ کر سکے پھر بنتی ہے یہ تھے شبد پاہ میں خواہ دا ہے مہارہ جی نے کہہ رہا ہے من میرے خے میرے منہ گہو پکڑ لے توں یہ تھے سی ارت سہارا کرانگے کہیں کہ کیوں کہ گہ دا سباند پکڑ نہ لکھیں من میرے گہو ہر نام کا اولہ میرے منہ تو پار برم پرمیشور جی دے نام دا اولہ اونا دا سہارا اونا دی اوٹ انہوں پکڑ لے نامنوں اگلا بچن تجھے نام لگ گئے تینوں قدی نہیں لگے گا کیونکہ جو شبد پڑے آپا سارے گارہ سا اونج میری بنتی کا ہے آپو اپنی برتی ان دیے جی جدو اسی سنگت جا گیا نا چاہے اسی یہاں چاہے آپ جی ہو ایک گل زین چراک کے توریے بھی آپا سنگت بچ آج سونیاں کی ہے چاہے او کتھا روپ ہوئے چاہے او کیرتا روپ ہوئے بیکھو جدو آپا سنگت اس طرح جاوانگے ساتھ گرو گرو رامداز جی نے تا بچن کیتا ہے کہ ساتھ سنگت ایک سکول ہے ساتھ سنگت ایک پاڑ شالہ ہے ساتھ سنگت ایک چٹ سال ہے جمیں سکول وچ گیا ہویا بچہ او تھے استاد کول ماسٹر کول جا ٹیچر شبد برتو او دے کل پرد ہے ایک تاو سامنے بیٹھ کے پرد ہے تے کچھ انو خوم برک دیتا جاندار ہے انو کار جا کے تو ایک کام کرنے جائے سبک اے لیسن انو سکول دا کام مل دا کار کرنواستے پر گرم خو نیگٹیو نہیں میں پہ بلکل کہاں گا ایک کلاس وچ اکثر میں کہنا کہ ایک کلاس وچ ایک بچہ کوئی پانچ سال بیٹھ سکتے جی وہ بار بار اوئی سمیسٹر اوئی سمیسٹر بیٹھے گا اسی چاندے ہیں میرا بچہ تین میں گھنے بعد ایدی تلیم وچ وعدہ ہوئے کہ اگے چلا جائے سال بعد اگلی کلاس وچ چلا جائے گرم خو میں اپنے ماننوں کہنا کہ بار مکھی دنیاوی ودیہ لئی اسی ایک کلاس سال وچ چھڑ کے اس تو اگے نالج لئی پڑھائی لئی اگے جانے ہیں پر اے اوئیڑا من ایسا ہے شریرک طورتے تی تی سال ہو گیا چالی چالی سال ہو گیا گردورے روج بیٹھ دائے نکمے نے برتی تی سال پہلنا جی ڈی سی آج بھی نہیں چلی میں اپنے مندی گل کر رہے ہیں اپنی گرم کو توڑی نہیں کیوں کیوں کیسی جنو سنگت نو سکول دے رہو بھی چلے لی گروہ شاہب نے کیا سات سنگت سات گر چٹ سال ہے ایک گربانی دا بچن ہے گروہ کی سنگت جی ڈی ہے ایک چٹ سال اللہ جی چاٹڑا ہے چاٹڑے دا ارتھن دا چیلا جنو بدیار تھی کہنے کہ سات سنگت سچ اے ویک سکول ہے ایک پاڑ شاہ اللہ ہے تے اے تھے بیٹھ کے جی تہار گون سکھا سنگت روپی سکول دے وچ ہر سکھ نے جدو بانی دا پاٹھ ہو رہے ہیں کیرتن کو رہے ہیں وچار ہو رہی ہے یہ نہیں کہ اکلہ ایک دو خار ایک نے اپنے پلے بن کے لی جانے ہیں کہ جو سنگت بھی سنایا گیا میں نو نجی طورتے کار جا کے کیونک مانا ہے سوا تہتا ہی ہے نا جی پھر ارض کراں شبط جدو پڑھ رہے سن من میرے گوھر نام کا اولا تجھے نا لگ گیا تینوں نہیں لگے گا پھر میری بنتی تجھے نا لگ گیا تاتا چولا یاد رکھو چجے نال ہے چچے نال نہیں ججے نال بھی نہیں ہاں اونجے دی ساؤنڈ جڑی تو اس سے آنے بیٹھے ہو میں بڑی بڑی کہنا ہونا کہ گرمکھی بیچے جیڑے پانچ ورگ نے کورگ چورگ ٹورگ ٹورگ ٹپورگ اس دی خوبصورتی میں دورانہ نے بڑی بڑی سنگچے کہتا کیتی ہے کہ اس گرمکھی دے اندر ہار ورگ دے اندر جیڑا چوتھا اکھر بولدہ ہے ہار ورگ چے وہ پہلے تے تیجے دی ساؤنڈ بنا ملا کے بولیا جاندہ ہے پھر ہل سنیو ککا ککا گگا پہلا ککا ہے تیسرا اکھر گگا ہے جدو چوتھے نے ساؤنڈ دے نیو وہ دا جنم ہی تاں کھن دا ہے ساؤنڈ دا جے ککا تے گگگا دونا ملنگے تاں باندہ کگا ہاں جی یہ تے انہوں سمجھ نہیں جی پہلے چولا چولا لبج بڑا شبد بڑھتے آپ ہاں سننے انہوں ایسے ترہا چچا چچا ججا چچا تے پہلا تے ججا تیجا یہ دے وچھو جیڑا چوتھا ساؤنڈ نکلنی ہو چجا چچے تے ججے نملا کے سارے پنجا ورگاں بچے ہی ہمتہ جی جیڑا چوتھا حروب ہو بے گا چلو آپ بہ ٹھیک چوتھا اکھر جیڑا ہو بے گا سچ اے وے پنجا ورگاں دے وچھ پہلے تے تیجے دی ساؤنڈ ملا کے بولیا جائے گا تے گرم کی سب تو سو کی جبان کھے گرم کی میں پھر بنتی کرا کہ میں پنجابی لفظ نہیں برت لیا پنجابی ساڑھی لینگویج کھے گرم کی ساڑھا سکریپٹ کھے لیپی جیڑیو ساڑھی گرم کی کھے تے آپنے آوچ اینی مکمل کھے کہ ایس وچ ہر شبت جیڑا وہ بڑی بڑا صدکار رکھ دے تے میں کالک بنتی کی تی لفظ گرم کی ہے جی اچھے چلو پنجابی کہیں نہیں ہیں پنجابی تا لیندے پیجاب چی بول دے پر اونا دا سکریپٹ جیڑا ہے وہ فارسی ہے شامکی جنہوں کہہ رہے ساڑھا جیڑا ہے اسی گرمکی کہنے چلو میں بلکل اس بیشنو اگنی تو رہاں گا پر اینی کھ میری بنتی جرور ہے شریمان پائی ویر سنگھ انہیں ایک گالکیں دین دے سنگ کسے پچھے آسی کہ سکھی کمان لیکی کریے انہیں ایک باہ سونا اتر دیتا ہے شبد سنی ہوتے ہیں انہوں نے کیا سی کہ جے سکھی کمانی ہے جے تے کتھا کرنی ہے ہوای ٹھیک نہیں ہو رہی جے کتھا کرنی ہے جے کتے تُو استاد بند میں جا لگنا کتے کس تا ٹھیک نہیں ہوای تے پھر تُو بہت کچھ پاڑ جے تُو صرف فرماتمہ تک میں پھر بنتی کروں گے جدے اندر تڑب ہے کہ پار برہم پرمیشور تک پہنچنا ہے ایک گل چیتے رکھے گنتے آنا شنو ایک اونو گرم کی پڑنی ہوندی ہوئے دجا او دا جیون گرم کھا وڑا ہوئے او دا پار اتارہ ہو جائے پھر ارج ہے گرم کی پڑنی ہوندی ہوئے تے جیون او دا گرم کھا وڑا ہوئے ایتھے گرم کی پڑن دا مطلب او شری گرو گرنت سہب جیدہ پانٹ کر سکدا ہوئے تے گرمک دا ارث سچی مچی جو کچھ پڑے ہے اونو اپنی زندگی بھی چھو کماندہ ہوئے میں پھر بنتی کرانگا تھوڑا جا میں شبت چھو نکر رہے ہیں مہراج جیدہ بچن من میرے گوھر نام کا اولا تجھے نا لگ گیا ہے تینو نہیں لگے گا کی تاتا چولا ایک ساڑ پنجاب چکیندے سن چولا ہو گیا ہے نو یہ شاید بہو سجنہوں کاٹنوں پتا ہوں نے جنو پیرا لاج کہنے ہیں نا سٹروک ہو گیا نا اونو بھی شبت بردے سن پاس سام آ رہے جائے کئی بندے جڑے نو انہا دا پورا شریر کمبن لگ پہندہ سی پنجاب چکیندے سن یہ بچارے نو چولا ہو گیا ہے ای دا مطلب ہے کھلی جا رہے آ رہے ہیں اونو اتھے تسی اتھے دیکھ رہے سی سکرین تے آ رہے سی خواہ دا بھلا ہاں نا تے آج دے بچے نو کوئی پتا نہیں لگنا بھلا کی ہے ہاں جی میں تو انہوں پھر بنتی کراؤں گا بڑی عبیر بولی ہے ساڑی سمینا سب کچھ سمیٹے آ جا رہے ہیں اے تھے تجھے انہوں لگ گیا تاتہ چولا لب جی ارتھ میں بھی کراؤں گا خواہ دا بھلا انہوں غور سوکا کر لی خواہ دا چوکا کہ مان لو آپاں بیٹھے ہیں بی گرمی خے اکو دم خواہ انڈی خے انہوں غور سوکا کر لی اسی ترے جا رہے ہیں بار دور کے تے آگ لگ گی یہ سڑک دن کول تے جدو او دے نیڑے لنگے ہیں جی ڈی خواہ منو او تو لنگ دیاں ملے گی نا یاد رکھو او خواہ جی ڈی تتی ہووے گی او جی تھوڑی جی خواہ منو ملی لنگ دیاں انہوں میں چولا کہ سکنا ہوا دا بلا کہ سکنا ماں جہاں چوکا شبد برت سکنا ماں حضور نے اے تھے سدھے شبد کہ میرے من تو پرماتواں دے نام دا اولا او دا سہارا لیلے تے نو زندگی دے وچ کدی تتا چولانی لگے گا اے دے سدھے ارت کرانگے تے نو کدی تتیوا نہیں لگے گی پھر ارسنیو اے تھے بلا شبد بڑا دنگا ہے چولا شبد بڑا کمال دا ہے کیونکہ اے بلا ہوا دا بلا چولا اے صدا چرس تھا ہی نہیں ہوا دا بلا کدی تک دا نہیں ہندا پھر سنیو شبد امیو اسے تو کہتے ہیں ہوا دا بلا آیا ہوا دے بلے دا مطلب آیا تے گیا انہیں تکنا نہیں چولا ہوا آئی تے گئی ایک گرو جنہیں سمجھا دیتا سکھا چیتے رکھیں دوک صدا نہیں ہو رہنے دوک تھوڑے سمیں واسطے ہندہ ہے تھوڑا جہاں آیا دوک بھی بندے انہوں توڑ کے چلا جانا ہے مہارج کہنے جڑا جڑا اے تھوڑا جہاں دوک ہندہ ہے اے دے تو تو بات جائیں گا من میرے گوہر نام کا اولہ تجھے نہ لگ گئے تاتا چولا ایک تا آپ ہاں جڑا خولا محلہ دن منا رہے ہیں میں اس بندی بھی آنوالی دنہ چھے بنتی کرانگا کیونکہ اس دا سبند کھما کرے ہو پہلی گل خولی نل نہیں ٹھیک ہے مہارن خولی شبد برتے ہیں خولی کینی سنت سیو رنگ لاغا اطلال دیب ساڑے حریانے چھے فاغ خیڑ دیا راجستان چھے فاغ خیڑ دی جان دی مہارنو بھی شبد برتے ہیں آج ہمارے بنے پھاغ پرب سنگی مل کھل لاغ ارزک ہے ایک گل خولی شبد وکھر ہے ارط راکدہ ہے تے خولا وکھری راکدہ ہے اُن جب اسیتی آسے گرن تاں چھے پڑھنے ہیں لوکان دی خولی ساڑا خولا خولا میں نے بخش دیا جی خولی دا پلنگ نہیں خولا محلہ اے دو شبد نے تھوڑا جا میں آج اس بندی شروعات کیونکہ پربند کا ویران اے رکھے اے عربی دے شبد نے خولا دا لفظی ارتے خملہ تے محلہ دا لفظی ارتے تھا اے پھر سنے ہو خولا محلہ محلہ یا جڑا ایسی پڑھنے ہیں سوٹ محلہ تناسری محلہ کیونکہ ایس اچارن سبندی بھی دو تن راوانے گروہرک بند سیبدہ سمکالی ہویا ہے موسن فانی او دی کتاب دوستان مذہب او چلو سی تے عربی جان دینے یا فارسی ہے نہیں او دے ہون آج کل سنو اتارے مل جان دینے او دے اولتھے پنجابیچ مل دینے او جدو گروہ شاہب دے کر دی گل کر دے تے او کہندہ محلہ دا ارت خلول خونہ ادھا مطلب او دے ہوئی سما جانا اونج میری بنتی خولا دا ارت خملات محلہ دا ارت تھا ادھا پھر ارت کی ہو گیا خملہ اتے خملے دی تھا اگلی بنتی گروہ شاہب جینے کی گرپا کی تھی تقریبا سوڑہ سو اسی تو اے امر سنچار تو پہلا شروع ہوئے ہیں میں سوڑہ سو اسی شبد برت رہے ہیں سوڑہ سو اسی دے نیڑے میں نیڑے تیرے شبد برت رہے ہیں اس دی شروع وہاں تو ہی گروہ تیک بہادر صاحب جنہوں شہید ہوئے ہیں تقریبا پانچ سال ہو گئے سن خولے محلے تو تین سال بعد پانچ سال بعد ساتھ گرہ نے پنگانی دا جد لڑیا ہے جس جد دے وچ ساتھ گرہ نے جد پرابد کیتی ہے انجھ سے سمجھئے تے گروہ گوبین سنگھ مہراج جی دی چودہ سال دی عمر کا ہے جدو محلہ حضور نے کر دیا ہے اے ہے کیسی جی اصل چھے اے آج جڑی شکل کھولے محلے دی ہو چکی ہو نہیں سی ایک کورا سا چکھے اس وقت ساتھ دنا دا کھولا محلہ خوندہ سی ڈاکٹر رتن سنگھ جگی لکھ دا ہے کہ ساتھ دین دیوان سائی دے سن کیرتن خوندہ سی امرت ویلے آسا کی وار سنگت بیٹ دی سی دپیر ویلے محلہ جڑا ہے ایک دو وکھرے وکھرے بستر پہنائے جان دے سن چٹے وی تے کیسری وی ایک تھا جڑی محلہ ایک جگہ نردارت کیتی جان دی سی تے دو جتھے بنای جان دے سن ایک جتھے نے حملہ کرنا ہے اس تھان دے ہوتے تے دوجہ جتھے نے اس حملے نو روکنے یوں کہلو انو جنگیہ بیاس کہ سکنے آپ شسترن دا بیاس کہ سکنے میں کل بھی ایک بنتی کیتی میں اموشنل ہو کے نہیں گلک کچھ کر رہی ہے جا حالات نو دیکھ کے کیونکہ آج بہت زیادہ پرچار ہے جی شستر کیوں سکھان دے کول شستر کیوں میں ایک بنتی کی تیسی نو سمجھاو ساڑے کر سنک پور کے پرشاد نہیں مرتایا جان دا ہر گردوارے دے بیچ جتھے ایک دا پرشاد والا باٹا پہ ہے جتھے دیکھ بھئی ہو دنال تیگ بھئی ہے کیونکہ تے پرشاد باندہ ہی تاہیں جدو تیگ زبرش کار دیگے مان لو آپ جی میں پھر کہاں گا انو کسے دوجہ پڑکا ہو پاکھنال جائی ہو کوئی گردوارہ دسوں میں کسے گردوارے چلے جاؤ اندرو کڑا بن کے آگے پرشاد نہیں بنے آجے ویہ گروہ بکش دے آجے پرشاد کدو باندہ خے جدو اناند صاحب دا پاٹ کر کے پائی صاحب ارداز کر دیا او اس وقت ایک سنگ ہاتھ بچ سری صاحب لے کے کچھ کچھ تھاماتے بعد بچ پر اس کنٹروبر سیرے مسئلے چی نہیں پہنا چاہیے دا میری بیمتی ہے پر پروان تا دونویں کروا رہے ہیں نا چلو پوگ جا پروان لفج اپا پول جانے کے ورحی او اس وقت تو کہیں دے ساتھ گرو جی آپ جی دیگ پروان کرو جدو پروان کہیں دے او دو پروانگی لیے آپاں کی کرنے مارے جرما لے نالتے نہیں لاندے گرو گرن صاحب دے انگ نالتے نہیں لے کے جاندے باتا او اس وقت آپاں جیڑی تیگ سری صاحب کہو جیڑی تیگ نو جیڑی کرپان نو سواش کر کے اسی اوتھے رکھے ان نو سپرش کرانے ہیں یاد رکھے ہو پنجا پیاریاں دے موک بچوی باد بچ لگ دی پہلے شتر نو سپرش کرنے ہیں اس ہڈا ہے تے تُسھی ارداس وچ دوبری ادا ذکر کر دیو دیگ چلائی تیگ بھائی کلے لنگر نہیں آئے دیگ چلائی دار تھے تے کڑا پرشاد نہیں اے تھے دیگ چلائی دار تھے لنگر چلائے تے دوجہ شبد برتیاں تیگ چلائی جنہ نے دیگاں چلائیاں لنگر چلائے اونا تیگ بھی چلائی گرمکو خال سے دے بول بالیاں بچ ہے دیگ تیگ فتح فتح دار تھے مکنا نہیں فتح دار تھے کامیابی جس دن بابا بندہ سنگھ بہادر سرہانت دی ترتی تے راج سطافت کر دے نے اونا جیڑی مور بنائی ہو دے بچ لکے ایسی دیگو تیگو فتح نسرت بیدرنگ یافت از نانک گرو گوبند سنگھ میں صرف ایک بنتیے کی تیپ آئی گر شکھو کھولا محلہ ایدنال ایک سبانت جلور خی کھولی دا ذکر کیتا جاندہ تھوڑی جی میں آپنو بنتی کر دیاں کیونکہ اس شبد دیارتی بھی دے چاہ جانے نہیں تینو تتا چولانی لگے گا چولانی لگے گا تینو تتیوانی لگے گی تو پرماتمہ دے نام دا سہارا لہ لے اس تتیوان دے ارث بہت نی گرم خو کلے بار فیزیکل دس دے شریر سرن دی گال نی کے بل او دے بھی نی واشنا دی اگوی سچی مچی چولا ہے کام کرو دی اگ جڑیے اے بھی بلائی ہے نا جی ایک تھاؤٹ ایک پھرنا اندہ کام دا چتے رکھو بندے دی زندگی تباہ کر کے چلا جاندہ ہے ایک چو لائی آیا نا میں ورحرج کرانگا وشے لئی اینا زیادہ نہیں سچ اے وے کرود ایک چو لائی آیا ہے گولی مار کے بندے نو سر دیتا اس نکے جائے بلے تو باد بندہ کئی سال پشتاندہ ہے یار میں کیڑا کام کرو پیٹا کیونکہ واشنا دا بلائی ہے گرو شب کننے تُسی نام دا سہارا لگو نام دا سہارا تینو اینا پھرنیا تو بچا دائے گا پھر میری ارجے جی کیونکہ اتے تھے صرف اے لکھا سی ہوادہ بلہ ہوادہ بلہ تھوڑا ہے ہوادہ بلہ تھوڑ چورا ہے مندہ چنگا فرنہ تھوڑے سا میلی ہندہ ہے پر جدوں بوڈی اس فرنے نو من کے ایکشن کر دیئے او دا ریجلٹ بندے نو کئی سال پو گناہ پہندا ہے حضور نے کہا بھرمایا کہ تنو تتہ چولانی لگے گا خون ایک پہلی میں بنتی کرنی ہے پھائی سب نے بڑے پیارنے شبد پڑھیا جدو پرہلات جیدہ سی ذکر کرنے ہوئے مندہ تاہیے اس اتھ ستھان تے بھی اندیاں اس شہر چے اندیاں دو دہاکیاں تو وعد سما ہو چکے دوی سال تو وعد ہو چکے پر میں ایک تونو بنتی کرنگا کہ گرو گرنس ہے وچھ جو لکھے ہیں اس پرتی مندے وچھ پھرنانی بنانا بھی ایک کیوں بار بار لکھیا ہے میں ایک جگہ ایک اتھا کیتی جو میں آپنوں سنا لگا کسی نے کہا دیتا ہے ابھی زیادہ ذکر ہو گیا ہے میں نوں سچی مچی اندرو دوکھ لگا منہاں جیڑے بندے گرو دے لکھے شبد نوی ترک چلیں دے پہنے پار اتاراکی میں کھولے گا ارے سنے ہو تمہیں پڑے لکھے بھی ترک نو تھا ہے تو ہی کہو گے ترک نو گرو بانی چھے ترک نو تھا ہے پہلی گال جیڑا گرو انسہ ہے میں وشنگٹین ڈی سی سی سبجیکٹ دیتے جی پہلی بری سچیتوں دسان کتھا سبجیکٹ دیتے بھی اے دیتے بولنے پہلے دن دیتا جی اپنا بولنے اپنا پرو سے تے دجھے دن دیتا بولنے سرن تے تیجھے دن سبجیکٹ دیتا بولنے سیواتے چوتھے دن دیتا بولنے ارداستے تے پنجویں دن دیتا بولنے کرپا تے کسے گرو دوبارے بھی سبجیکٹ نہیں جی دیتے جاندے دو ہی پروگرام ہوندے نے جا برسیاں ہوندیانے جا شیدی دے پروگرام ہوندے سچے جی گرو سیبدہ پرو بہندا ہے اپنا انہیں اصارے میں حال دوائی دینا گرمکھو کٹو کٹ گرو نانک سیبدی بانی انہیں راگانچ ہے راگ مکت بانی ہے راگ سنجکت بانی ہے کدی اسی پڑھنے ساتھ گرو نانک پرگٹیا مٹی توندے جاگے چاند نہ ہوگا پھر بابا گیا بغداد پڑھنا چاہیے بابا گیا بغداد باہر جائے کیاستانہ مٹیان دے رچان چڑھے کدی نہیں کوئی کہندہ ہوئے ایک مینا لادے کٹو کٹ جب جی سیبدی سمجھ پہ جائے بابا جی نے دسے آگی ہے انہوں نیگٹیو نہ لیا پربند کبیرو امارت بانگی ہے اقبال کہندہ امارتہ بڑی چھتی بان جاندیاں نے امارتہ بیٹھن والے ترمیانو جندگی لاغ جاندی ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی باننا سکا امارت بان جاندی یہ بڑی بڑی سیف ہے پر اگلا سٹیپ پہ وے سچے پادشاہ اس امارت بچ بیٹھن والے او پیدا کریں جیڑے تیرے گرو گرن سیب انہوں نے منن والے ساتھ سنگیئے تھے پھر عرض ہے کہ خون ایک شب دکھے گرو گرن سیب ایسی جدو شروعات کرنے ہیں بیٹے میں تانسے دی کھول کے گلہ کر رہے ہیں جو کہ گرو گرن سیب جو بلائنڈ فیتھو بلائنڈ فیتھو گرم خو میں اکثر کہنا ہوں نا گرو بانی نو بلائنڈ فیتھنا مننو پر پکھنڈی تے بلائنڈ فیتھنا کرو ترمتہ ہی بلائنڈ فیتھ شروعات کتھوں دیئے مول منتر دا پاٹھ کر دیں جدو اپنا ایتھے آکے شروع کرنے ہیں جاپ آدھ سچ جگادھ سچ خیپی سچ نان کو ہو سیپی سچ پڑھنے ہیں نا کدھی کسے نے کہا بھی سانو سیدھ کر کے دسو آدھ سچ کی میں گئے سانو سیدھ کر کے دسو بھی جدو سریشتی نیسی بنی او دو پہلا سچ کی میں آدھ ہے ٹائم جدو سمانی بنیا جگادہ لفظی ارتسی جگان تو پہلا کرنے ہیں آج دے شبج کہہ دیاں گے ٹائم تو پہلا اوہ گرم خو اوہ سٹیون حاکی نے پوری زندگی لادتی ٹائم تے بلائے کھولتے کم کر دیاں انہیں زندگی چے کتاب لکھ دی سب انہوں پتہ دا بریف اسٹری آف ٹائم انہیں کہا سمیدہ تھی آس پر میرے گروہ نے شروع ایک دو شبد کہہ کہ گالم قادرتی جگاد سچ تو سمیدہ پچھے لبڑ جائیں گا اوہ رب جے رب بھی سمیدہ چاہ گیا تے رب کہہ دا سمیدہ پہلا ہمیں سچ چکے ایک ہی بلائنڈ فیت نہیں تو ہاں کہہ دیتا رب ہے گروہ نے کیا ہے سکھن مطح ٹیک ہے کیا جی ہے آدھ سچ اس سریشتی تو پہلا ہمیں سچ سے میں پھر عرض کرانگا سریشتی نال اے مات جوڑی گے بھی سریشتی شروع ہوئی تے سچ ہوئی اوہ نہیں پیارو سریشتی تا کئی وری بڑی کئی وری خپی شانے لوگ کے دنے جتھے ایسی پیر رکھ دا ایس پلائنڈ دی گال کر رہے ہیں دوجہ دی نہیں نال ایس پلائنڈ دی ہستی بھی کیے جا ہمیں بندہ چانگرہ ماری جاندہ ہے یہ دی قیمت تھا انہی ہے جمیں بیچ دے کنارے پیا ہویا ایک رید دا کان ہے یہ دا دیس دی کوئی دی جنہ کوئی رب نے پیدا کیتا ہے دی کیا اس دی ہے جی میں کوئی کیا سی ساری سناندے ابھی ہو سوکرات کل میر آیا سی تے ہر بندے دے رتبے دی اپنی خومے ہون دی یہ نا تے اے ڈی پیڑی بماری بندے دا رتبہ مار جاندہ وہ کوئی نہیں جاندی پہ ہمیں بیجتین کار شابدہ نال صاحب کا لکھی جاندہ ہے دس ہی جاندہ ہے میں پلانا ایم پی اندازی یہ دا مطلب جیڑی ایس جن میں چھے لتھن تو بینا نہیں کھیڑا چاڑ دی بھی ماردیاں کتھے نہیں کھیڑا چاڑنا رہے وہ ہیا جی میر کہلو جا شہر داگو شکرات نے کو تحان نہیں دیتا انہیں اپنے بارے دسیاں میں پلانا بندہ نال بندیاں نے بھی کیا پلانا نہ شہر دا میر وہ دا ایسی میرا صدکار کرو انہیں اپنی چلی نو کیا جیڑا ورڈ وشو دا نقشہ نا لیا ورڈا نقشہ سے انہیں کھلاار دیتا کہنے لگا جیڑے شہر دا تو میرے ہوں شہر کتھے وشو دے نقشہ دے وہ بچارہ لبان تو روپیا وہ دیتنا سٹیٹ ہی کوئی نہیں سی انہیں جی میں ورڈ دے نقشہ دے کھما کر دیو میں اپنا لدیان لبان تو رکھا ہوتے کی ملنا جی وہ تھی تھا ہندوستان میں نکشہ جب بندو بھڑیاں ملے گا کھما کرے ہو پارتوی انہیں کیا اپنا سٹیٹ ویک انہیں کیا جی نہیں میرا شہر نقشہ چنین کہنے دا چیتے رکھی ہے جی تو ہے پر دنیا انہی بڑی ہے تو اس پلانڈر تھی نقشہ تے نہیں تے جیڑے کروڑا کھانڈ براہ مانڈ پرماتمہ نے ساج دیتے تیری ہستی کی تمہیں کتے ہوئے تیرے پلے کی ہے وہ بندہ چوپ جے کر کے نا جو جان لگا انہیں چلے انہوں کیا انہوں نقشہ بلیٹ کے انہوں چولے جو پا دے جد انہوں دورہ پاہ کرے گا میردہ یہ کھول کے بیک لے کرے گا اندروں شانت ہو جائے کرے گا یہ حالی بندید ہے سچی لگا میں پھر بھنتی کرانگا یہ بلائنڈ پیت تو شروع ہویا گروگرنس ہے انپڑھتا نہ کہ سمجھو بھی اہمیں چھڑی گیا نہیں یہ تھے گروہ نے کیا سب تو پہلا تو منخ ہے آدھ سچ جدو سرشتی نیسی رچی اوڈو بھی سی جگاند سچ جدو سماوی شروع نہیں ہویا اوڈو بھی سچ آج بھی خیہ آدھ سچ جگاند سچ خیپی سچ نانک ہو سی بھی سچ آج بھی خیہ جدنا سارے ٹانچے جننے بھنے نے یہ سارے ملا لے گا نا گرم کو سچ فیر بھی رہنا ہے یہ شروع آدھ ہے ساڑی میں اپنو بینتی کر لگا گروگرنس ہے و دی بانی چاہاں دو طرح دے پگت نے ایک پگت بانی کار نے ایک پگت پرانی کنے یہ لوگ سنیوں پرانی کہیا یہ دا مطلب جننہ دا پران دے ساہت وچھ ذکر آیا ہے وہ بانی کارنی تے نفرت مات کریے ہون ترو جی دا ذکر چال دا ہے پرہلات جی دا ذکر چال دا ہے بدر جی دا ذکر چال دا ہے سودامہ میں جی لفج بھرت رہے ہیں سودامہ جی دا ذکر چال دا ہے دروپتی جی دا ذکر چال دا ہے پیارے ہو جے آپ پہیں گروگرنس ہے دے لکھے شبد نو دویشنال دیکھنے ساڑی روحانیت رقی کی ہونی ہے وہ تھے خولی دا سباند پرہلات نال خی خالصہ جی گروگو بینس نے نماز شبد دیتا ہولا دیکھ الوکری کے خولینا جڑ دا سے گروگرنس ہے تدہ نا لگ گئے تاتا چولا ایک شبد میں پڑھاں گا آپ سب نو جنہاں چیتے ہیں شبد پرہلات بارے سارے سی جاننے ہیں تے گرمکو پجنانی چاہی دا اے دا ذکر گرو ہر مندر سے بچہ سویرے بھی خوندہ ہے تے شامنو بھی خوندہ ہے وہ پہ سب جدو آخری سوئی پڑھ دے اس شنت پوڑی ہی دے نال ہر جگ جگ پگتو پایا پیج راکھ دا آیا رام راج خرناک سے دوشٹر ماریا پرہلات تر آیا تے جدو شامنو سوری شپن لگ دا ہے اے بڑی خوبصورتی ہے یہ ہر مندر دیجی کدی تھی دیکھو کیمرے والا جدو ہر جگ جگ پگتو پایا ہوندہ ہے او دو سورج نکل ریا ہوندہ ہے تے جدو شامنو ہر جگ جگ پگتو پایا ہوندہ او دو سوری ڈوب ریا ہوندہ ہے رہ راستہب دا پار شروع ہوندہ ہے صرف ایک ایک تخت شریخر مندر جی پتنا صاحب ہے جتھے رہ راستہ پاٹ رات پئی شروع ہوندہ ہے او دا ریجن او دا کارنخ ہے باقی ساریاں تھا وہاں تے سورج شپیہ شروع ہو گیا میں تاہیے کی بری سوچنا کہ سورج چڑھ دے ہمیں جگ جگ پگتو پایا تے سورج لیں دیتے بھی ہر جگ جگ پگتو پایا شریح ہر مندر جی پتنا صاحب تاہن دہے کہ جدو ساتھ گرو جی رانی مینی دے کارجان لگ پہنا فتے چند مینی جنہوں ماں کیا سی پتر دی او تھی پھر مہارج کھیڑنا گرو دی کھیڑ نو بچیاں دی کھیڑ نی کہاں گا سچے وی گرو دی کھیڑ ویچو بی برام گیان ہے لوگ کی گنگا نو پوجھ کے مانگ دے یا گنگا میا میں نو آن کوئی دیں گرو نے گنگا ویچو بی کنگن ساتھ دیتے گرو گنگا دی چولی ویچو بی دا تھی پاندہ ہے مانگ دا نہیں حضور سچے بادشاہ او جو دو دیری نو اندیسن تے پھر رہ راستہ پاٹھ خنیرے پہ شروع ہوندہ ہے آج جو بھی تک تسیری ارم اندر سہبتے تو یاد رکھے ہو حنیرہ جو پہندہ او دو رہ راستہ پاٹھ شروع ہوندہ ہے پر انجھ میری بینتی ہے چھے پربندک ہے چھے پرچارک ہے چھے کیرتنیاں پاہ میں سو شبد پار سکدا ہوئے جبانی پر سکھ ہوندے ناتے خار سکھ آپنا نیتنیم ضرور کرے برام گیان تک بھی پہنچ ہے نا کدھی نیم نہیں چھڑی دے ہوندے کیونکہ نیم ہی پریم باندے ہوندے ہیں ہون پرحلات جی دا ذکر کھے دروپتی دا ذکر کھے گرم کو یاد رکھو پورب دے پگتان دا ذکر پچھم دے کسے بھی صوفی دا ذکر نہیں سنیوں پورے گروگرن صاحب چھے پاگت چلو ایک سٹیٹے گل کرنے والی نہیں یہ کیونکہ یہ لفظ راج نتیدہ چوڑا پا چکے ہوندے انہوں اگہ بان چکے لفظ ست گروہ اپنی جو تک گے تور سکتا ہے پگت صرف بانی اچارنے کر سکتا ہے بے کہ کتے گل کر سکنے اس چیزنوں کبیر صاحب پہلے تے سمکالی پگتانوں کوٹ کر دیا جائے دےو ناما بپ صداما تین کو کرپا پہیخ ہے اپار پگت کبیر جی پگت رفداز جی مہارج نام دےو کبیر تروچن سدنا سیندھ رہے میں نے دس سے پورے گروگرن صاحب چھے کوئی پگت بابا فرید جی نو کوٹ نہیں کر رہے پاٹ نہیں کر رہے پر یہاں مطلب نہیں کہ وہ دورا پانک ہے کیونکہ گروگرن صاحب چھے زیادیاں ادارنا پرانک نے پران بچوائیاں نے گاتھاوہ نے ان پرحلات دے پوری خو لی دی کہانی پڑھنی ہوئے پرحلات جی دا سب تو زیادہ ذکر گرو جوت جے کیتا ہے دے گروہ مرداز جی نہیں کیتا ہے آپ جی بانی پڑھے سب تو بات جو ذکر گروہ مرداز کر دے او تھے ساتھ گروہ سانو پدیش کی دن دے گروگرن صاحب چھتا شبد کیا رام جپو جی ایسے ایسے ترو پرحلات جپیو اور جیسے دا کارن کہ دونہ دی پروارک ٹربل خے عمر دونہ دی چھوٹی ہے ترو دی مترہی ماں تکے مار دیئے تے پرحلات دا ماں باپ دونوں مارنا چاندیا دونوں مونو توڑ کے رب والے پاسی تورے خویا پھر رام جپو جی ایسے دا اچار نہیں کیول اس طرح جپو جنہا رام بولیا چلو پھر کسی دن سماں ملیا اس سامنے چاپا انہوں کھول آنگے جنہیں کو ساتھ گروہ کرنگے پرحلات ہر ناکش کر پیدا ہویا کیونکہ پہلے دن میں شروعات کر دیتی خاص کر کے کھولی کھولا محلہ اگلے دن چاپاں باچانگے کوئی لڑی بار بچار شروع کرانگے پاہیر پریسنگ بیٹھے ہیں آپ پر شلا کر کے ہر ناکش نے سب نو پتہ بھی تاپ کر کے بار لے آسی بندہ جنا مرجی سیانا ہو جائے یاد رکھو جدو راب نل ٹکر لین لگ دا گرو نل ٹکر لین لگ دا کتنے کی دفاس جاندہ انہیں تاپ کر کے اندر نہ مراں باہر نہ مراں اتے نہ ملاں تھلے نہ مراں دنے نہ مراں رات نہ مراں بندہ نہ مارے جانور نہ مارے وہ کم لے آجے مانگنی لگ گیا یہ مانگ لیں دا میں کدھی مراں تو یہ پنگیج کیوں پہ گیا اندر نہ مراں باہر نہ مراں کیونکہ سدھی گیا لوگ کمجوری سی نہ ہو دی جدو وہ پہ تو مکت ہو گیا وار مل گیا پر انہوں پتہ نہیں پرمیشور بڑے بیانتنے اوڈا کوئی پارا وار نہیں گرو گرن صاحب کہنے جیڑے بندے اسمان نو ٹاکیاں لاندنے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جیدنو سٹھ انتے ہوں دا نکیل پا کے رات تک ترتی اوپر کوٹ گھر کٹی گئی بجائے جو اسمان نا مامنی تین ناک نتھاں پائے انہیں کہے ہم یہ دا مرنے ہی نہیں انہیں سب تو پہلا کامیہ کیتا ہو رب دا شریک بن گیا چاہے کوئی سنت ہے چاہے کوئی لیڈر ہے یاد رکھے ہو چاہے پرچار کے جڑا گرو دا شریک بن کے فیصل سنان لگ دا سمجھو دے دن تھوڑی رہ گیا فیزیکالی میں کہہ رہے ہیں اندرو گیا بندہ دو جی گھل جیس بندے نو نندیادی بیماری لگ گئی او دا اتر نہیں دینا چاہے دا کیونکہ جنی کھو دو نو بیماری لگ چکی او دا انت کرنے گی اے ایک گربانی دے بریق وشے نیس بارے انہیں کہا جی میرا نام جپو جلے خری تھلے خری اے میرا جپو جلے خرناکس تھلے خرناکس جپو سارے لگ پہ جی یاد رکھے ہو پیڈا چال خون دیئے تھے لوگ کی طاقت وے کے رنگ بدل جان دے خون دے ساری دنیا لگ بھئی بھائی گرداز صاحب بیج بیجو ہو بھی سوک جان دا ہے رب نے کلر ویچ کمل دا بھول پیدا کر دیتا ہرناکس کلر سی رب نے دے کر پرہلاد پیدا کر دیتا تھے جن کوئی نہ ساتھ دے انہوں الاد ساتھ دے پنجاب شکرین دے اندے جڑا بندہ بار بڑکا مار دا یادیاں پورا پینڈنی ٹیکن دیندہ تے جدو الاد نت بندی بندے دا پتر بان جان دا کر بھی جان دا رام گا رب نے دے کر یہ پتر بیدا کرتا انہیں شروع کر تو بغاوت شروع ہوگی انہیں کیا میرا پیو مار جانا ہے کل لوں جے جپن ہے تے کہولوس سچنو جپو جنے کدی مرنا نہیں انہیں یاد رکھو کرو بغاوت شروع ہوئی تین چار طریقے بھرتے ہونا نہیں میں تہاں بنتی کر لگا میں فیجیکل بھی کہہ رہے ہیں دو عرص کرانگا تجھے نا لگ گیا تاتا چولا فیجیکل تا عورتے بھی تے مان سکتا عورتے انہیں سب تو پہلا کیا بھی بچے نو چینج کرنا ہے تے دا مائنڈ واش کرو مائنڈ واش کرن دے لئی بندے دا چگردہ ایک ہو جا بنا دے ایک گال ساری کہی جانے انہیں کیا کمیں کریے اے دے اسطادان دا ماسٹران دا نان دا سیا جی سندہ تے امرک گروگرنس ہے بچے نا ذکر آیا دو نا دا اونا نو سمجھایا ہرناکش نے بھی جننی عمر پرحلات دی ہے انہیں عمر دے بچے کٹھے کرو کیونکہ بچہ نکل بڑی چھتی کر دے دو جے دی ہے تا نیا نہیں اے دے نال دے جڑے بچے نے اونا چے بٹھا کے نو پڑھاؤ اونا نو اے نو بول کے کہو اے نانو جلے ہرناکش تھلے ہرناکش شروع ہو گیا جی نکے نکے نیانے کنے کٹھے ہو گیا اوہ ماسٹر نالے تاڑیاں مارن نالے وہ ردم تے جلے ہرناکش تھلے ہرناکش سنجی گالبی او دے پیودا نام جبان تے نیانے سارے جا پی جان پرحلات چپ کر کے بیٹھا اونا کہا تو بول جدو سارے نیانے چپ کر گئے جیدہ جیدہ باپ کہے او چپ بیٹھا ہے ماسٹر کہنے دا ہے تیچر کہیں تو بول انہیں بچیاں نو تاڑی مار کے کیا ہے چوٹ بول دے جے اے استاد اے میرے باپ تو ڈر دے نے میرے پچھے بولو جلے خری تھلے خری جلے رام تھلے رام او نالے تاڑیاں مارے سارے نیانے رام رام گون لگ پہ یاد رکھے ہو جدو اندر سچ پیدا ہو جائے اس سچ دا کوئی مائنڈ بھی باش نہیں کر سکتا پر ہوئے سچ انہیں جا کے پچھے بھی دس انہیں کیا انہوں کی پڑھانا ہے اے تا جنہ انہوں پڑھایا اسے انہوں دے نا دا انہوں واج کر رہا ہے کیونکہ سچ دیا واج ایک کھینچ بہت کچھ کر دن دی انہیں کیا بھی بچیاں نو بگاڑ دیتا جنہوں نہیں سی پتا انہوں بھی دس دیتا کہ میرا باپ سچ نہیں سچ کیبل پرمیشر ہے ادا مطلب کہ جنہیں مرجی ودوان جو میں آج کال ہوتے چار رہے ہیں نا بھی ودواننا انہوں دجیاں تھی جانو یور لاؤ ہم یہ ہیں وہ گرمکو سارے ودوانے کے پاسے ہو جانا چھرے اندر سچ پیدا ہو جا انہوں کوئی بھی ورگ نہیں لازکتا کوئی چار نہیں سکتا انہوں یہ قدردہ نیم ہے اس توبہ دونا کیا بھی دجا طریقہ ہوندہ ہے بچے نو بدلن دا کہ ممتہ دا واسطہ ماں نو بچہ بہت پیار کر دا ماں دی گوچ بیٹھ دا دجا طریقہ ورتیا جدو رات نو آیا ماں نے گود چلے کہ کیا تُو میرا پتر ہے میں تنو اس کوکچو جنم دیتا ہے متہ چمیاں کہنے لگے دس ہو جی ماں جی کہنے لگے پتر تیرے باپ نے سب کچھ واس کر لیا ہے تُو او نام جا پہ جو تیرے باپ دا ہے واہ واہ کٹھا سچ کی چیز ہے پرحلات کہنے دا ہے ہاں تُوشی جنم دیتا دودھ تیرا پیتا پر منو قرائے نہ پا میری میں بولا گا جنہیں سچ رہنے تینو ہی پتہ ہے میرے باپ نے ایک دن چلے جانا ہے ماں دی ممتہ چینج نہیں کر سکی اکھیر لا جرا حلا کیتا تجھے نہ لگ گئے تاتا چولا اکھیر لا حلا اے کیتا کہ ویسے اونج سارے ساکھی سناندیا بھی اپنا کھول کا جدا جدا دوسرا نام ہے ٹونڈا اپنا انسی نہ ہو دی ہرناکش دی ایک کدھا نام کھول کا ہے ایک کدھا نہ ٹونڈا ہے نہ ایک کوئی دینے اون نے کہنے شیف جی دی پگتی کر کے کی چادر ملی سی اوہ آگچ بیجے تے آگنی سی لگ دی اگر یاد رکھو دیو تے دی پگتی تے رب دی پگتی جی کی نا پھر گئے پرہلاد دیوتا نہیں مان رہے ہیں اون نے اس پرہلاد بچے نو باپ دے کہنتے پہلا پہاڑ تل پہاڑ تے لے گئے اے میں جننی گال کر رہے ہیں گرو گرن صاحب چو کر رہے ہیں اے پگت مال چو نہیں میں کر رہے ہیں پہاڑی تے لے جاں کے بچے نو کھائی بھی سٹیا کہ ان تھلے جدو نیانا ڈگا رب نے ایسی کھیڑ برتائی چریٹ بھی نہیں آئی بیکیا تھلے ہوں ہاں سدا پھر آئے گمدہ اسے بچے نو چوکے پانی دے بچ واگ دے دریانچ ماریا لہر آئی انہیں چوکے پرہلاد نو کنارے لا دیتا تیسرا کام کی کیتا کہنے لگے اچھے روکچ لے گئے شکر تو جا کے تھلے سٹیا پھر بچ گیا پھر اے نہ کیتا خول کا نو کیا تو چادر لے کے آگ دے بچ بیٹھ کہ یہاں جاندہ بھی وہ اپنی چادر لے کے آگچ بیٹھی تیج کا با چلی چادر پرہلاد دے اتے آگی خول کا جہن دے جی سڑکے راک ہو گئی گرو گرن صاحب جی نے کیا اس سکھو دیکھو نام دا سہارا اے شبد کھے پگت نام دیو جی دا سندہ مرکہ جائے پکارے پڑے نہیں ہم ہی پچہارے میں اے تو کہہ رہے ہیں تجھا نہ لگ گیا تاتا چولا سندہ مرکہ جائے پکارے پڑے نہیں ہم ہی پچہارے رام کہہ کر طالب جاوے چٹیا سبے بگھارے استاد سندہ تے امرک پکار کر دیا کہندہ نے سارے ودیار تھی بگھار دیتے اتالیاں مار کے رام نام جا پڑا ہے رام نام جببو کرے خردہ خارجی کو سمرن ترے اگلا پھر بس دا بس کینی سب راجے بنتی کریں پٹرانی راجے نے ترتی بس کیتی تے پٹرانی بنتی کر دی پرہلاد دی ماں پتر نوں کہہ رہی ہے پوتھ پرہلاد کہہ نہیں مانا ہے تن تو اور اٹھانی تجھے نا لگ گیا تاتا چولا تنوں کو اے بھی چاہتا تاتا چولی کہنے بندے نوں بھدلنا بھلے ہی آیا ہے نا وہ نہیں منیا اگے پھر کہنے دوشت سبا مل منتر پکایا کرسیں عود کنیری دوشت سبا کٹھی ہوگی انہاں نے کیا کرسیں عود کنیری یاد رکھو لف جی ارتو پاورت لینے نے ایک ہے پنجاب دا محاورہ کرسیں در تے کریے جا کرانگے عود در تے عمر تے کنیری در تے لمی چاندے نے مارنا تے شب داولی ورتی کرسیں عود کنیری دا کارنگ ہے جدو ساڈک کا رانچ پہلا اسی دیوے بال دے سان تے بجور کے اندے سن اینی سن کے اندے پھوک مار کے دیوہ بجا دے کے اندے سن دیوہ بڈا کر دیو یہ دا مطلب بجا دیو آج بھی دکانہ تے جڑے ہوتھے لوگ پرانے نے میں دکان اینے وجہ ودا مانگا ودا ہندر تندر بند کرنا گربانی چی کا ہے وڈا ہوا دونی دار ہاں جی ایتھے بڈا ہوا دار تھی جدو ختم ہو گیا ایتھے ایوی کے بھی انہوں نے کیا کرس ہیں عود کنیری یہ دی عمر لمی کرو ایتھا مطلب بھی انہوں مار دیو اگے مہراج کہنے من میرے گوہر نام کا اولا تجا نہ لگ گیا تاتا چو لا بندے مسیبت چیوے ماں نو چیتے کر دے بچہ مسیبت چیوے باپ نو چیتے کر دے اپنے سجنہ نو چیتے کر دے وہ گرم کو نام کی ہو جا باپ نام کی ہو جی ماں باپ کی ہو جا نام کہ پرحلات دے نہ ماں نہ پیو نہ پووا نہ استاد نہ او دی خکومت او دے کل صرف ایک کوئی نے گھر دے وچہ سات نام ویگرونو گئے کے پکڑیا ہے دوشت سبا مل منتر پکایا کرس ہیں عود کنیری گیر اس سنی جائے گیر پہاڑتوں تر لفج ہندی دا ترور ترو یہ دا مطلب برکش گیر تار تیجائے جال پانی جوالا تاتا چولا جوالا در تھے اگ گیر تار جال جوالا پہ راکھے ہو ان اگلا سوال سی سائنس نہیں مان دی ہے کمیں ہو سکتا ہے مہاراج کندے نے راجہ رام مایہ فیری جس پرماتمہ نے تات پیدا کی تینو تتاں دے ادھی نہیں وہ چاہتاں تاپ دی ہوئے پتھی دے بیچوی تھانڈ برتا دے کی پتھی جو پاتھ سایب گردوارا نہیں جڑے سجن گئے انگے اوٹھے آج دی گنا اور آخی ہے میں پھر بنتی کرانگا روحانیت بیچو شریرک طورتے واپرد ہے آگ پہندیے تے بچاندہ ہے تے گرم کو زیادہ ارت اندر جدو تتا چولا پہندہ ہے نا جتے ویگرو دا نام ہوئے اندر ساردہ نہیں کھندہ گر تار جال جوالا پہ راکیو راجہ رام مایہ فیری پھر اخیر تے کارڈ کھڑکال پہ کوپیو موہ بتاؤ جو موہ بتاؤ جو توہ راک ہے پیت پتاں برتر پامنے تا نہیں تھام میں ہر پاک ہے ہر ناکش جن نکھیں بداری سرنر کیے سنا تھا سچی مچی تھام پاڑ پھر میں عرض کریں گا گاتھا لئی گئی ہے ایدہ تا کیونکہ کیڑا تا رمی جی چی میتھدہ ذکر نہیں جی او دا اے ارت اندہ بھی ایس میتھدے اصلیت چی ارت کیونے کی تے جان پر ایتاں سچائی کھے پرہلاد والی کٹنا اس وچ سچ مچہ ناکش نو چیر دیتاں نارسنگ دا روپ تارن کر کے گروہ صاحب اس گلدی پروڑتا کر دیا ایدہ مطلب ہے اے بے کہ میرے منہ تو وہ گروہ دے نام دا سہرال ہے جتے ایس شریر دے جتنوی کام نہیں ہونے نام نو جپیں تنو تتیاں ہوا ہمانی لکھن دے آج اے نیاں کو بینتیاں سبھی کار کرے ہو میرے تو بول دیاں بہت بولاؤں یا نہیں تے آپ سب دا تانواز جی کل ہوا پا بیکنے جائے اس سے وشے نو اگے راک کے تے اے میں تھوڑی جی بینتی کرانگا اے ست گرو میر کرن پربندک ویران دا تانواز دیاں سارے آدھا جی تے میں تے تانواز او تو شروع کرانگا اس گردوری دی جمین لینڈ تو لے کے آج تک جنہ جنہ نے سیوا کی تیجڑے چلے بھی گئے دنیا تو رب انہ سارے آنو چڑ دی کلا بکشے اس کار دی سے وعدہ فال ملے